ابتداء ہے رب جلیل کے باورکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعر اکسے زیادہ قریب ہے محترم ناظرین و کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو تمام وزیفوں کا سردار وزیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وزیفہ مہینوں میں نہیں دنوں میں بلکہ منٹوں میں ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے یہ وزیفہ کر لینے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ہر مراد آپ کی ہر حاجت آپ کی کی گئی ہر دعا ایسے قبول ہوگی جیسا قبول ہونے کا حق بنتا ہے اور یہ وزیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے بس آپ نے ایک گلاس پانی لے کر اللہ سمجھ کا اس وزیفہ کو بتا گئے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد جو کرشمیں اور موجزات آپ کو نظر آئیں گے آپ کو خود اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا پیارے مہین بھائیوں یہ وزیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وزیفہ کو کرنے کے دوران آپ نے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور میرے پیارے بھائیوں اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اور اس ویڈیو کے لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمیٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دینا ہے تو آپ کو اس عمل کی خاص اجازت بھی مل جائے گی تو محترم ناظرین و کرام اللہ پاک کا ایک اسم مبارک یعنی اللہ تعالیٰ کا نام اللہ حسمت جس کا مطلب ہے بے نیاز پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو جو کوئی بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے اور تھام لیتا ہے یقین مانے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بھی بے نیاز بنا دیتی ہے اس لئے اگر آپ بھی اپنی تقدیر اور قسمت کو ہمیشہ کیلئے بدلنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو اللہ حسمت کا جو وزیوہ بتانے جا رہا ہوں اسے بس آپ نے ایک دفعہ آزما لینا ہے پھر دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے وہ بھی مہینوں میں نہیں دینوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر اللہ حسمت کے اس وزیوے کو آپ کسی بھی مقصد اور کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے کیا جا سکتا ہے اگر کسی شخص پر قرض چڑ گیا ہے پھر چاہے وہ قرض لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو اور قرض دار اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ چکے ہو اور اس کے پاس قرض کو عدا کرنے کیلئے کوئی ذریعہ کوئی راستہ نہ ہو بس وہ شخص اللہ حسمت کے اس عمل کو کر لے اس وزیوے کو کرنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ازباب پیدا کر دیں گے کہ اس کا قرض ایسے اترے گا اس کو بھی پتا نہیں چلے گا اس طرح ایسے تمام بین بھائی کیونکہ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہو جو کہ یہ شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ پہلے ان کا کاروبار اچھا چلا کرتا تھا وہ لاکھوں کا ماتا تھا لیکن اب وہی کاروبار اپنے خرچے بھی نہیں نکال پا رہا آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے جسے آپ بہت تیزی سے چلانا چاہتے ہیں اور منافع بغش بنانا چاہتے ہیں دینوں صورتوں میں آپ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللہ حسمت کے اس وزیوے کو کر سکتے ہیں اس طرح بہت سے بہن بھائیوں کوئی کمنڈ میں یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی ہے لیکن انہیں ان کی پسند اور میار کی نوکری نہیں مل رہی ایسے بہن بھائی اپنی پسند اور اپنے میار کی نوکری کے لیے بھی اللہ حسمت کے اس وزیوے کو کر سکتے ہیں اس طرح ایسے تمام بہن بھائی جو مالا مال ہونا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سیادہ دولت ہو وہ اس وزیوے کو لازمی کر لیں ان کے پاس بڑا گھر ہو بڑا گاڑی ہوگی اور آپ دولت من بھی بننے کے لیے بلکل عرب پتی بننے کے لیے بھی اس وزیوے کو اللہ حسمت کے اس وزیوے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی اللہ تعالی پر پورا توقع رکھتے ہوئے اللہ حسمت کے اس وزیوے کو کرے گا تو اس پر دولت ایسے برسے گی جیسا برسات میں بارش برستی ہے اس طرح ایسے تمام بہن بھائی جن کے رشتے نہیں آ رہے یا جن کی شادی میں رکاوٹے آ رہی ہیں وہ اپنی من پسند جگہ رشتہ گروانے کے لیے بھی اس وزیوے کو کر سکتے ہیں کسی طرح کامیہ بھی حاصل کرنے کے لیے یا کسی حاجت کو پورا کر دینے کے لیے بھی گویا آپ دنیا کی کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے اللہ حسمت کے اس وزیوے کا سہارا لے سکتے ہیں اور جیسا کہ پیارے بہن بھائیوں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا کہ اللہ حسمت کا مطلب ہے بے نیازی اور یقینا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن جو شکس بھی اللہ تعالیٰ کی اس نام کو تھام لیتا ہے یقین مانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تھام لیتا ہے اور تمام مخلوق کے حوالے سے اس طرح سے بے نیاز بنا دیتے ہیں کہ اس شخص کو دوبارہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی وہ شخص پر چاہے جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے اور جو بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نعمت ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں غور سے سننے کہ آپ نے اللہ حسمت کے اس وزیوے کو کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال لکھنا ہے غور سے سنیے گا کیونکہ جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے بالکل ویسے ہی اللہ حسمت کا یہ وزیوہ کرنا ہے کیونکہ اللہ حسمت کا یہ وزیوہ جلالی وزیوہ ہے اس لئے اس وزیوے کو کرنے کے لئے آپ کو اجازت کی ضرورت بھی ہوگی وزیوے کو کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور کمینٹ کرنا اور اپنا نام بھی لکھ دینا ہے تو تب ہی آپ لوگوں کو اس وزیفے کی خاص اجازت مل جائے گی تو میرے بھائیو اللہ حسامت کا یہ وزیفہ کرنے سے سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کا لفظی معنی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اسم مبارک سے آپ اسی وقت پوری طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کا یہ لفظی معنی ہے وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں اتار لینا ہے کہ اللہ حسامت کا لفظی معنی بینیازی یعنی ایسی ذات جو ہر چیز سے بینیاز ہے اس کے بعد آپ نے پانی کا ایک گلاس لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ایک سو دس بار آپ لوگ اللہ حسامت پڑھیں گے اور اللہ حسامت ایک بار پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ یہی ہے اللہ حسامت یہ ایک پھر اللہ حسامت یہ دو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک سو دس بار پڑھ لینا ہے اللہ حسامت جب آپ ایک سو دس بار پڑھ لیں اللہ حسامت پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی ہے اپنی دعا میں آپ نے اپنی حاجتوں کا ذکر کرنا ہے یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے اگر آپ دولت مانگنا چاہتے ہیں پیسہ مانگنا چاہتے ہیں یا خدا اتنا خاصتہ آپ کی کوئی مشکل ہے جس مشکل سے آپ لوگ نکلنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کرز میں پھس چکے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ پسند کی شادی چاہتے ہیں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اس طریقے کے بہت سارے عملیات ہیں جو خواہشات ہیں آپ کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں پوری تو اس کیلئے آپ لوگ ذکر کر لیں عمل کو دوبارہ ایک بار ملاحظہ کر لیں جو بھائیوں کے سمجھ میں نہ آیا ہو سب سے پہلے درودہ ابراہیمی پڑھ لیں تین بار سات بار گیارہ بار آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد ایک سو دس مردبہ اللہ حسامت اچھے طریقے سے آرام آرام سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ درودہ ابراہیمی پڑھ لیں گے اور پھر آپ لوگ دعا مانگی ہیں تو میرے بھائیوں اس عمل کو آپ لوگ ہر بندہ کر سکتا ہے کوئی خواتین چاہے وہ بھی کر سکتی ہیں اور کوئی مرد چاہے وہ بھی کر سکتا ہے اور کوشش کریں اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد کریں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کریں یا فجر کے بعد کریں تو میرے بھائیوں اس وقت میں اگر آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی اور اس پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ خود بھی پینے جو آپ کا کاروبار ہے اس کی دیواروں پہ چھڑک لیں اس کے گلے پر چھڑک لیں اس طریقے سے برکت کیلئے آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پہلے ایکن پر پریس کریں اور جو لوگ بھی دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائیں اللہ پاک ان سب کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ